دھنیواد عدیقشی آپ نے اس مدعے پر مجھے بات رکھنے کو کہا اور میں دلی سرکار کا بھی ابھار بھی کرتی ہوں دلی اور دیش کے لوگوں کی اور سے کہ آج ایسے سمیں پر جب سب سے زیادہ اس صدن کی ضرورت محسوس کی جاری تھی ایسے سمیں پر دلی سرکار میں اس صدن بنانے کا فیصلہ کیا اور آج زبان ہماری ہوگی شد جو ہیں ہمارے ہوں گے لیکن جو درد ہے وہ دلی اور دیش کے لوگوں کا ہوگا عدیقشی 25 جون 1975 کو دیش میں پہلی بار امرجنسی لگی تھی میں اس سمیں پیدا بھی نہیں ہوئی تھی لیکن مجھے مجھے یقین ہے کہ آپ اس سمیں راجنیتی میں سک لیے تھے آپ نے اس طرح کے امرجنسی جب پورے دیش میں لگی تھی وہ ایک راجنیتک آراجکتہ کا محول تھا لیکن اوپر باتشیت کیسے ہو رہی ہے 25 جون 1975 کو جب دیش میں امرجنسی لگی تھی میں پیدا بھی نہیں ہوئی تھی لیکن آپ نے اس امرجنسی کو اپنے آنکھوں سے دیکھا محسوس کیا ہوگا اس سمیں بھی بہت لوگ تھے جو اس سمیں جب امرجنسی لگی اس کی تعریف کر رہے تھے اسے ٹھیک تہہر آ رہے تھے اور بہت سے لوگوں جو ٹھیک تہہر آ رہے تھے مجھے لگ رہے آج اسی طرح بہت سے ہمارے کھلاری ہیں بہت سے ہمارے راجنیتہ ہیں مجھے لگتا ہے کہیں نہ کئی دواب یا بندوق رکھے ان سے یہ حالات جو دیکھ رہے ہیں اسے نظر انداز کرتے ہوئے سرکات کے اس قدم کی جو تعریف کروائی جا رہی ہے یہی اس سمیں پہلے بھی ہوا تھا پورا دیش میں آراجکتہ کا محول اس سمیں راجنیتی تھا اس سمیں راجنیتی کے ساتھ آرچک بھی ہے عدیوشی میں اور منیشی شودیا جی شنیوار کو چاندی چوک بازار میں خاری باولی میں کشمیری گیٹ میں ایک ایک چھوٹے سے چھوٹے ویپاری کو ملے ہم نے وہاں دیکھا بازار پوری طریقے سے عدیوشی بند پڑے ہوئے ہیں ویپاریوں نے بتایا جو چھوٹا ویپاری بھی چاندی چوک جیسی جگہ پہ دس بارہ ہزار روپے کما لیتا تھا اس کی سیل چاروں پانچ سو پر آ کر رک گئی ہے اس کے پاس گھر میں جا کر بچوں کو کھلانے کے لیے پیسے تک روتی تک کے نہیں ہیں لمبی لمبی لائنے لگی ہوئے ہیں عدیوشی میں ایک چیز کے اوپر دھیان دلوانا چاہتی ہوں دو تین چیزیں ہیں مرنگر مودی جی دیش کے پردھان منتری نے آٹھ تاریخ کی رات کو آٹھ بج کے سترہ منٹ کے اوپر سارے ٹیویل چینل پہ لائیو آئے ہم نے لگا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا پہلا شب کا کالے دھن سے لڑنا چاہتے ہیں پورے دیش میں خوشی تھی مجھے بھی وہ شب سن کر بہت خوشی محسوس ہوئی کہ شب دھان منتری دھائی سال بات شاید اپنا کمیٹمنٹ پورا کرنے جا رہے ہیں اور یہ بالکل دیش کالے دھن سے لڑنا چاہتا ہے لیکن جیسے جیسے انہوں نے اپنی بات کو آگے بڑھایا تو ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین ہٹ گئی کیونکہ ہم زمین کے لوگ ہیں اور ہمیں معلوم تھا کہ یہ جو فرمان زاری کیا جائے اس کے بعد دیش اور ڈلی کے اندر حالات کیا ہونے والے ہیں ادیو جیسے سب سے بڑا مزاق انہوں نے تب کیا جب آٹھ تاریخی رات کو وہ تگلے کی فرمان زاری کرتے گی پانسو سو کے نوٹوں پر پابندی لگا دیتے ہیں اور نو تاریخ کی صبح ہوائی جہد لے کر جاپان روانہ ہو جاتے ہیں ویدیشی دورے پر اور وہاں جا کر جو بھارتی کمیٹیوں کے بہت تھاکے لگا کر تالیاں بجا بجا کر ذکر کرتے ہیں اس بوڑی ماں کا جو کئی وردہ آشرم میں پڑی ہوئی ہے یہ کہتے ہیں میری بات ہوئی ایک ماں سے جو پتہ نہیں کب بات ہوگی بڑی حیرانی کی بات اور کون سے آشرم کی کون سے ماں سے پردھان منتری جی کی بات ہوئی جملے گڑنا ان سے سیکھئے کوئی انہوں نے کہا وہاں پر جاپان کی ہماری انڈین کمیٹی کے سامنے کہ مجھے ایک ماں نے بہت آشروات دیا انہوں نے کہا کہ میرے بیٹا بہو مجھے وردہ آشرم میں چھوڑ گئے تھے لیکن اب میرے مجھے ان کو میری یاد آ رہی اور میرے بینک میں دھائی لاکھ روپیہ جمع ہو گیا ہے وہ ماں کہاں ہے کونسا آشرم ہے کب بات ہوگئی پردھان منتری جی سے جس کا ذکر وہ جبان میں جا کر کر رہے تھے تھاکے لگا رہے تھے ادھرک جی وہ ماں مجھے مل گئی ہے میں بتانا چاہتا ہوں اور اس ماں نے مجھے کہا ماں کی پردھان منتری جی سے بھات ہوئی وہی ماں اسی حساب سے مجھے بھی بتا رہی ہے کہ موڈی جی کو جا کر کہہ دیجئے کہ مجھے نہیں معلوم میرا بینک کھاتا وہ کونسا ہے مجھے نہیں معلوم میرے بیٹے نے کب اور کیسے دھائی لاکھ ڈالا ہے اگر آپ کی جانکاری میں ہے موڈی جی تو جائیے میرے بیٹے کو کالا دھنگ میرے کھاتے میں ڈالنے کے معاملے میں گرفتار کرئے جیل میں ڈالیئے ہیں اور آشرباد میں آپ کو تب دوں گی جب وہ ماں یہ کہہ رہی ہے کہ میں اپنی چار دن سے پاس بک لے کر بینک کے کھا رہی ہوں میں اپنی پینشن نہیں لگوا پا رہی ہوں میں دوا نہیں لے پا رہی ہوں وہ ماں رو رہی ہے یہ موڈی جی کو میں بتانا چاہتا ہوں یہ وہی ماں ہے جس ماں نے آپ کو آشرباد دیا تھا اب دلکشی سب سے بڑی بات خاتہ نمبر میں بتا رہی ہوں on record 554510034 یہ کس کا ایکاؤنٹ نمبر ہے ادھرشی پششم بنگال کے بھاجپا کے جو کھاتا ہے پارٹی کاریالے کا کھاتا آپ کا نمبر بتا رہی دوبارہ بتا رہی 554510034 میں کیوں اس کا ذکر کر رہی ہے ادھرشی پردھان منتری دیش کے کہتے ہیں یہ جانکڑی بہت خونفیا رکھی گئی ہے کسی کو اس کی جانکاری نہیں دی گئی ہے آج تری کی رات کو آج بچ کر 37 منٹ میں گھوشنا کرتے ہیں اور اسی دن صبح 500 اور 1000 کے نوٹ بھاجپا کاریالے بینک کے خاتوں میں جمع کر آ داتا ہے صبح صبح یہ کوئی پوچھے کا کہ ایک کروڑ روپیہ جو بھاجپا کے خاتے میں سبھی کے سبھی 100 اور 500 کے نوٹ جمع کر آئے گئے وہ کیسے آئے اور یہ ایک ہی ادھارن نہیں ایسے بہت سے ادھارن ہے عدیو جی جو میں آپ کو گناہ سکتے اور مجھے لگتا ہے بلکل جو جانچ کی مانگ کی جاری ہے بھاجپا کے ایک ایک کاریالے خاتوں کی جانچ ہونا بہت ضروری ہو چکا ہے یہ کہنا کہ یہ جانکاری کسی کو نہیں تھی یہ بلکل جھوٹ ہے اس کے ایک اور اب آپ کو ثبوت دے دیتی ہوں عدیو جی میں پوچھنا چاہتی ہوں یہ شخص جو ہے سنجیل کمبوز یہ کون ہے یہ پنجاب کا بھاجپا کا بہت بڑا نیتا ہے یہ ٹویٹ پر دو ہزار نوٹیوں کی گتھی کی تصویر ڈالتے ہیں اور کب ڈالتے ہیں موڈی جی گھوشنا کرتے ہیں دیش کے پردان منتری آٹھ تاریخ کی رات کو اور سنجیل کمبوز جو بھاجپا کے بہت بڑے نیتا ہے پنجاب سے وہ یہ خبر ڈالتے ہیں دس برچ کر تریپن منٹ صبح چھے تاریخ کو چھے نومبر کو جب دیش کو نہیں پتا تھا کہ دو ہزار کا نیا نوٹ آنے والا اور اس کی شکل کیا ہوگی اس کو آر بی آئی جو ہے موڈی جی پردان منتری کی گھوشنا کے بعد جو ہے اس نوٹ کو دکھاتی ہے پورے دیش میں کی وہ نوٹ کیسا ہوگا لیکن بھاجپا کے اس نیتا کے پاس اس کی جانکاری اس کی تصویریں یہ نوٹ کیسے تھی یہ تو دیش جاننا چاہے گا کیسے ان کو خبر تھی اس کی لیکن اس کا جواب بھاجپا کوئی نیتا دیا دینے کو تیار میاں الٹا راستواد اور دیش بھوٹی کے نام پر جس طرح سے نردوشوں کو میں کہوں گی کیونکہ چیف جسٹس آف انڈیا کے بھی پورے چیف جسٹس نے بھی کہا ہے کہ جن کو فیک انکاؤنٹر میں مارا گیا ہے ان کا دوش کبھی سابیت ہی نہیں ہوا وہ ابھی انڈر ٹرائل تھی تو دیش بھکتی کے نام پر راستواد کے نام پر آتنگواد کے نام پر جس طرح سے نردوشوں کو فیک انکاؤنٹر کا شکار بنایا جا رہا ہے اتھیک اسی طرح دیش بھکتی راستواد کے نام پر کالے دھن کے نام پر نردوشوں کو ایک سو پچیس کروڑ کی گریب مجدور آم آدمی کسانوں کو لاکر انہوں نے جو ہے وہ سرکتے کھڑا کر دیا شرم آتی ہے ہمیں اس ماں کے آسو نہیں دکھتے سب سے بڑی تو میں نمدہ کرنا چاہوں بھی شرم آتی ہے کل تک جب کانگریس کے نیتا راہوی گاندھی لائنوں میں کھڑے تھے تو موڈی جی بھاشن دیکھ کر تھاکے لگا رہے تھے کہ ماتا کالا دھن جمع کرنے کے لئے ایک بیٹا لائن میں کھڑا ہے اور آج میں کہوں گی قردیش کے پردان منتری جی آپ کی بھی ماتا جی کو آج آپ نے نبی سال کی عمر میں لائن میں کھڑا کرنے کو ایک فوجوں ہوں گی ایک اپرچنیٹی کی طور پر آپ نے دیکھا نبی سال کی ماں کو لائن میں کھڑا کر دیا بہت سے بیکے ہیں میں نے چار ہزار روپے لائن میں کھڑا ہوتا نکالا اور سب سے پہلے چار ہزار میں سے دو ہزار لے کر میں اپنے اسی سال کے قریب میرے پتا جی کے عمر ہونے والی اپنے چتر سال کے وقت میری ماں ہے سب سے پہلے اگر چار ہزار نکالا تو دو ہزار اپنی ماں کو دیکھا رہا ہی کہ ماں ضرورت ہو تو رکھ لو مجھے پتہ ہے آپ لائنوں میں نہیں لکھا ہوگی آپ کو شگر کی بیماری ہے دیش کے پردان منتری چار ہزار بدلنے کے لئے اپنی ماتا جی کو کھڑے 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 بہت سی ماتاں کی پینشنی نہیں ملکا رہی ہیں وہ رو رہی ہیں ادھیاک جی اور میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے علاوہ بابا رام دیگ جی نے بھاشن دیئے تھے نیند موڈی جی کا چناؤں میں سمرتن کیا تھا کالا دھن آئے گا اور پندرہ لاکھ آئے گا سب کے کھاتے میں ہم اسی دن کا انتظار کر رہے ہیں تو جب موڈی جی گھوشنا کرنے لگ گئے مجھے لگا شاید کالا دھن واپس آگیا اور سب کے کھاتوں میں ہم پندرہ لاکھ آنے والا ہے لیکن ادھیاک جی ہوتا کیا ہے ابھی ایک الور کی ویڈیو جو ہے وہ کلپنگ چل رہی ہے کسی نیوز چینل کی اس میں بابا رام دیو الور راجستان کا کوئی اپ چناب ہونا ہے اس کے امیدوار ہیں چاند نات پرتیاشی ہیں ان کے پرچار میں گئے پرچار میں گئے تو ان کو بھول گئے کہ میرے سامنے مائک اور کیمرے لگے ہوئے ہیں جو بھاجپا کے پرتیاشی چاند نات ہیں وہ بابا رام دیو جی کے کان میں کہتے ہیں ارے بڑی مصیبت آگئی میرا بھی پیسہ پکڑا گیا یہ ان کے شبد ہیں کسی نے کہیں سے پیسے لانے میں بڑی دکت ہو رہی ہے ہمارے پکڑے بھی گئے اب بابا رام دیو جی کیا کہتے ہیں ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں انہیں چھپ کر آتے ہیں یہ بات یہاں بند کرو یہ کیا سچائی ہے یہ کلپنگ چل رہا لیکن میڈیا نہیں دکھا رہا اس کو اس کے اوپر بابا جی سے نہیں پوچھا جانا کس کا کون سا پیسہ پکڑا گیا یہ وہی بابا رام دیو ہے جو آج پیتانجلی میں انڈر جو کروڑا روپیہ میں کہہ دیو آپ سرد پر کھڑے جوان کا بابا رام دیو حوالہ دینے دیش وقتی کے نام پر بابا رام دیو جی آپ کا آپ کو تب ہم مانیں گے جب آپ پیتانجلی کے دروازے کھول دیں گے اور آتا اور نمک اور چینی اور بھوکے جو لوگ آج ہیں ان کے گھر تک آپ کا پیتانجلی کا سمان پہنچ ہے پر آپ کے یہاں پر بھی کھالے جن کو سفید کرنے کا کام چل رہا ہے دوسرا باجپا کے ہی بہت بڑے نیتا بہت نام فیمس ہوا چشمہ سوراجی وہاں سے چناف جب لڑی تھی بلیری برادرز کر کے مائن مافیاں ہیں سی بی آئی میں ان کے کیس چل رہے ہیں سولہ تاریکن جی بیٹی کی شادی ہے یہ ہندوستان ٹائمز کی نیوز پیپر میں اس کا کھول آس آئے کہ پانچ سو کروڑ روپیا بلیری برادر ریڈی برادر باجپا کے لیڈر جو ہے نیتا پانچ سو کروڑ روپیا اپنی بیٹی کی شادی پر خرچ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی جانچ کرے گا کہ یہ پانچ سو کروڑ روپیا جو شادی پر اڑایا جائے گا اسے محل میں وہ کہاں سے آیا وہ کیش ہے بینکوں سے آیا کیش ہے تو کب اور کون سے بینکوں میں یہ بدلا گیا اترکشی اس کی کوئی جانکاری اگر آپ مانیں گے مانگیں گے تو آپ کو دیش درو ہی کہا جائے گا اترکشی ابھی ابھی ایک اور ہندوستان ٹائمز پنجاب کی خبر آئی ہے کہ پنجاب میں دو لوگوں کو دو ہزار کے جالی نوٹوں کے ساتھ پکڑ بھی لیا گیا میں چاندی جھوک سے آتی ہوں ہمارے یہاں پر بہت چینلن ہے سننے میں تھا کہ حوالہ کاروبار ہوتا ہے اور آج تک اور بہت سے چینلنوں نے سٹنگ اپریشن بھی کی کس طرح سے رات و رات کالا پیسہ جو ہے وہ سو نہاروں کی دکان پر پوچھا سو نہاروں نے کیسے جو ہے کالا دھن اسویکار کرتے ہوئے کس طریقے سے کالا دھن لے کر سونا بیچا ہے اس کا کھلا سا ہوا دیوکشی حوالہ کے پھو کیسے پیسہ ہو رہا ہے جالی نوٹ آ چکے ہیں بلکل اس کی چینلنہ جو ہے وہ ان کو نہیں ہو رہی ہے اگر آپ پرشن کریں گے تو آپ کو دیش دروہی کہا جائے گا آپ کو جو ہے اور میں ادھیاکشی کہوں گے یہ اکبار کی سچائیاں ہیں دلی کے 80% ایٹی ایم کھالی پڑے ہوئے ہیں کیونکہ آپ نے 500 ہزار بند کر دی اس کا ایک ہی نوٹ بچتا ہے ایٹی ایم میں جو فٹ ہوتا تھا وہ سو کا ہوتا تھا اور سو کی جو حقیقت ہے اس دیش میں یہ میں نے ہی کہہ رہی یہ آکڑے ہیں یہ میرے ہاتھ میں انڈیا ٹوڈے کا نیوز پیپر ہے انڈیا ٹوڈے کا نیوز پیپر یہ بتا رہا ہے کہ دیش میں کل کرنسی کا جو 500 کے نوٹ تھے اس کا 47 پرتیشت جو ہے وہ حصہ تھا اور جو ایک ہزار کے نوٹ تھے اس کا لگ بگ 37 پرتیشت آپ مالی لگ بگ لگ بگ اسی پرتیشت جو کرنسی تھی وہ 500 اور ہزار کے نوٹ کی تھی اسی پچاسی باقی جتنا بھی رہ گیا کچھ پرتیشت سو کے نوٹ سے یہ دیش سے سوچ رہے ہیں کچھ یوں چل جائے گا یہ حقیقت ہے پہلے پر دان منتری جی نے کہا مجھے دو ہفتے دے دیجئے جپان میں تھاکے ماں کے ہسے یہاں پر آ کر رونا شروع کر دیا اور اب پچاس دن مانگ رہے ہیں اور اٹھ چاسری کہہ رہے ہیں کہ چھ مہینے تک یہ بیوستہ وہ سدھرنے والی نہیں ہے راجتہ کا محول سب جگہ ہے اگر حبداللی کے مکھے منتری انہیں چیتابنی بھی دیتے ہیں کہ سنبھل جائیے اس دیش کے حالات بہت بتر ہونے والے ہیں لیکن وہ کہتے کہ آپ ہمیں دھمکا رہے ہیں آپ ہمیں دھمکا رہے ہیں آشرے لینا چاہے کہ کنکشمیر میں اگر سٹون پیلٹنگ ادیق جی اگر بند ہو گیا تو پانچ سو کے نوٹ بند کرنے سوائے تو میں یہ بھی بتا دوں اس پانچ سو کے نوٹ کے ساتھ سٹون پیلٹنگ اگر پتھرہ وہاں بند ہو چکا ہے لیکن خطرہ پورے دیش میں اس کا پیدا ہو چکا اور اس کے ادھارن ہے کہ وہ جگہ لوٹمار شروع ہو گئی کالے بازاری شروع ہو گئی ہے نمک تک کو لے کر کھاری بابی کی دکان کو لوٹا گیا ہے ان سب کے لیے اس سرکار بلکل بھی تیار نہیں ہے پچیس ہزار پر میں کیسی ہوگی بیٹی کی شادی ان کا درد سننے والا کوئی ہے کون نہیں چاہتا اگر جی ایک ماں مجھے ملی جس کا میں نے فیس بک پر ویڈیو بھی ڈالا ہے دس لاکھ لوگوں میں اس کو شیئر کیا ہے وہ ماں یہ کہہ دی کہ میں نے پچاس ہزار روپیہ آٹھ تاریخ کی صبح اپنی بیٹی کی شادی کے لیے ادھار لیا تھا وہ پچاس ہزار اب تاغذ ردی ہو چکا ہے کرس رپے کھڑا ہے جس سے لیا ہے وہ کہتا ہے مجھے یہ لوٹ واپس چاہیے میں نے جب دیئے تھے کب یہ چلتے تھے اب میں جو لوں گا وہ جو لوں گا جو آج چلتے ہیں وہ ماں آج سڑکوں پر کھڑی ہے رو رہی ہے کہ بیٹی کی بارات رستے سے واپس لوٹ رہی ہے اسی طرح بہت ادھارن ہے all is not well at ازادپور منڈی فل پوٹ سبجیاں سڑ رہی ہیں کروڑوں کا نقصان اس دیش کی ارتفیوستہ کو لگ رہا ہے لوگ بیروزگار ہو رہے ہیں جن کے پاس سو لوگ کام کرنے والے تھے سلری نہ دینے کی وجہ سے انہوں نے ان کو پتا ہے کہ چھے منی تک ارتفیوستہ نہیں سڑ رہے گی انہوں نے اس کو نوکریوں سے بداخل کر کے بیروزگاری بھی ایک بڑا کارن بننا وڑا نوٹ بدلنے میں ناکام یوگتی نے فاصی لگا دی اتنی نیاشہ ہتاشہ آج آ چکے لے کہ یہ حال ہو چکا ہلکہ جی کنٹرور کریں پلیس کنٹرور کریں یہی کہوں گی اس کی اتنی گھنویرتا کو وپکش ہلکے میں مت لیں میں آپ سے کہوں گی حالات ہم زمین سے جڑے ہوئے نیتا ہمارے نیتا آزاد پر منڈی سے لے کر میں نشی شودیہ جی پورا چاندی چھو گھومیں زمین کی حقیقت کو جانتے ہیں جس زمین کی حقیقت سے دیش کے پردان منتری کوسو دور ہیں اگر وہ زمین کی حقیقت سے واقف ہوتے ہیں تو پشن بنگال بیہار ڈلی میں ان کا یہ حال نہیں ہوتا آج بھی میں کہوں گی سمیں ہے سمجھ جائے دیشی جہیں جہیں